پبلک سے پوچھا کہ پاکستان کے پرائیم نیسٹر کا نام کیا ہے آپ یقین مانیے گا موسٹلی مطلب ایٹی پرسنٹ لوگوں کو پاکستان کے پرائیم نیسٹر کا نام نہیں پتا تھا جبکہ اسی سائٹ پہ میں نے پوچھا کہ انڈین پرائیم نیسٹر کا کیا نام ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ آلموس مطلب دس میں سے نو لوگوں نے یا سو میں سے نبے لوگوں نے جو ان سے ہے وہ یہی بولا کہ نریندر موڈی جو انڈیا کے پرائیم نیسٹر ہیں اتنی پپولیریٹی پاکستان میں یعنی کہ اپنے پرائیم نیسٹر کا نام نہیں پتا انڈین پرائیم نیسٹر کا نام کا پتا ہے اور یہ صرف پاکستانی دنیا بار میں حاصل پر اسلامی ورلڈ میں مقبولیت انڈین پرائیم نیسٹر کی بڑھتی جا رہی ہے ان کے ریلیشن دن با دن بہتر ہوتے جا رہے ہیں افغانستان کی اگر بات کریں کابل کی بات کریں اور دلی کی بات کریں ریلیشن بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے اس پپولیریٹی کے بارے میں اس پالیسی کے بارے میں اور یہ کیا پپولیریٹی انڈیا کی ہے یا انڈین پرائیم نیسٹر کی ہے دیکھیں یہ میرے خیال میں یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے مہدی صاحب کو کہ 21st سینچری میں میں سمجھتا ہوں واحد ایک ایسی مومنٹ انہوں نے چلائی ہے جس میں نیشنلزم کو انہوں نے جو ابھارا ہے انہوں نے ایک پرائیڈ دی ہے ہر بھارتی کو کہ میں میں نے بھارت کو بنانا ہے پھر اس کی مثال انہوں نے نہ صرف باتیں کی ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی جس دورے پر گئے ہیں انہوں نے انڈین ڈائسپورا کو پرموٹ کیا انڈین کرنسی کو پرموٹ کیا انڈیا کے سسٹمز کو پرموٹ کیا پھر انہوں نے ایسے ماحول بنایا کہ باہر سے کاروبار جو ہے وہ بھارت آئے اب اس وقت دیکھا جائے سب سے بڑی مثال ایک دی جاتی ہے کہتے ہیں چائنہ سلوز انڈیا گروز کہ جو کاروبار چائنہ سے نکل رہا ہے وہ سارا بھارت جا رہا ہے تو اس کا کر ہی سابر ان کی ٹیم کو دوں گا اور ورسز کیا ہی کبھی اچھا ہوتا ہمارے پڑوس میں جہاں آپ نے سی پیک بھی بنانے کی کوشش کی کہ اتنا کاروبار وہاں سے نکل رہا ہے اس وقت فلپین جا رہا ہے ویتنام جا رہا ہے بنگلہ دیش جا رہا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ کل بھی چلاس گل کر کے پاس شوٹنگ ہوئی ہے اور ہمارے اسی سی پیک کے آس پاس لیکن ہمارا ہمارا جو اس وقت ٹارگٹ ہے وہ ڈالر لوٹنے خیرات بانگنا صرف چند لوگوں کے بچے جو ٹورانٹو اور لندن پڑھ رہے ہیں اور اسی پہ فوکس ہے کاکر صاحب کو کون آفکور صاحب نے بھی کوئی صحیح فرمایا ہے کاکر صاحب کو ان کا پروس ہی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے کیونکہ ان کے پاس نام مینڈٹ ہے نہ ان کے پاس کوئی نام ہے کسی گھڑے میں سے ان کا نام نکلا ہے تو وہ وزیراعظم بن گئے ہیں حالانکہ یہ اس طرح کی میٹنگز میں جانا اور ان کا ارادہ ہے جو میں نے پہلے دن سے سمجھ گیا تھا کہ پوری دنیا کے دو چکر لگانے ہیں ف پھر وہ لندن گئے پھر فرانس گئے سعودی عرب گئے پھر چینہ چلے گے حالانکہ ان کا صرف ایک ان کا مقصد تھا اس کیلٹیکن گورنمنٹ کا الیکشن کرا رہا بلکہ ہمارے ایک جائج صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے اس گورنمنٹ کا کوئی جواز نہیں ہے لیکن جس گورنمنٹ اور پرائم نیسٹر کے پاس جواز ہی کوئی نہیں ہے وہ کوئی بھی میٹنگ دنیا میں چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے لیکن ان کا قصور نہیں ہے میں اس کا قصور وار کہوں گا ان کو لانے والے اور جنہوں نے ان کو ایک جہاز کی چابیاں پکڑا دی ہیں اور پٹرول ڈلوا دیا ہے خدارہ پاکستان پر ترس کریں پاکستان کے حالات 42% مہنگائی ہے وہاں پر بچے مر رہے ہیں وہ کے دھائی کروڑ بچہ پاکستانی سکول نہیں جا رہا لیکن ان لوگوں کے للے تللے جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں میں اس کے ساتھ دکھ کا اس پر اظہار کروں گا اب میں بات کرنا چاہتا ہوں تالبان کی امیسی کی طرف تالبان کے جو ریلیشنشپ ہیں اس میں چوئ افغانستان کے ساتھ بھارت کے ریلیشنشپ نئے نہیں ہیں میں یہاں mention کرنا چاہوں گا کہ بھارت کی جتنی investment اس وقت افغانستان میں ہے unbelievable billions اور billions dollars آپ اس کی مثال اس چیز سے لگائیں کہ ان کی جو legislation ان کی اسمبلی کی بیلڈنگ ہے وہ بھارت میں بنائی ہے ان کی پولیس اور آرمی ٹریننگ جو وہ بھارت میں ہوتی تھی یہاں تک کہ ان کے جو رولنگ elite ہوتی تھی وہ علاج کرانے کے لیے بھارت آتی ہے ان کے سٹوڈنٹ بھارت پڑھنے جاتے ہیں اور دوسرا انہوں نے بلکہ کیونکہ ان کے پاس they have a sufficient plus ان کے surplus ان کے funds ہیں بھارت کے پاس leverage ہے six hundred billion ان کے foreign reserve ہیں ان کے پاس چیزیں موجود ہیں تو وہ invest کرتے ہیں وہاں پہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ رشیہ اور چائنہ میں اس پہ بالکل بھارت کا جو policy ہے اس کو justify یہ اس طریقے سے کروں گا کہ دو major powers اس پہ پہلے ہی افغانستان میں role play کر رہی ہیں رشیہ اور چائنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان کے جو وفود ہیں وہ جا رہے ہیں مسلسل چائنہ ان کے ساتھ business deals کر رہے ہیں تو یہاں یہ ضروری ہے بھارت کے لیے کہ وہ step in کرتا اور اپنے interest اور اپنا future کیونکہ they are regional power تو اس میں اپنا step in ہوتا تو اس میں انہوں نے step in کیا ہے بلکہ یہ بتانا چاہوں گا میں بلومبر کے مطابق اس وقت بھارت has become very close to afghanستان اور ان کے جو کانسل جنرل ممبئے میں اور ہیدر آباد میں ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور مزید اس میں وہ میرا مقصد جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ it will be functioning soon in new ڈیلی اور اس میں it was needed very well needed it for بھارت کیونکہ اگر رشیہ اور چائنہ وہاں پہ اپنے relationship زیادہ strong کرتے ہیں تو بھارت will be missing out تو میرے خیال میں انہوں نے بہت اچھا step لیا ہے پاکستان کے لیے افسوس ہے لیکن پاکستان کو طالبان اور افغانستان بہت عرصہ پہلے ہی dump کر چکا تھا جب امریکن وہاں سے نکل رہے تھے تو اس وقت بھی افغانستان کو قطر جو تھا وہ represent کر رہا تھا انہوں نے پاکستان سے یہ representation جو ہے عدم اعتماد کے وجہ سے لے لی تھی لیکن یہ پاکستان کی policyوں کا اور کسی بھی چیز کو serious نہ لینا اس کا ایک اس کا reaction ہے میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اس کو serious لے جس ملک کے لیے آپ نے اپنا سارا ملک جلا دیا ہے چند ڈالروں کے لیے لیکن اب آپ نے اس ریجن میں آپ کا بہت بڑا ایک open border ہے ان کے ساتھ پختون دو حصوں میں رہتے ہیں آدھے پاکستان میں آدھے افغانستان میں اور خدا دا ناجب وہ serious لو اسی جیڈانب پاغپی کے ستے پہ وہ ہمیں کام نہیں چلے بھارت کے وزیر اعظم وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت دنیا کا جو pollution کے حق اس میں انڈیا کی کیا contribution ہے کس طریقے سے انڈیا اس کو آگے control کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کیا کیا steps لیے جائیں گے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ two thousand twenty eight میں جو یہی cap 33 ہوگی اس کو بھارت میں کیا جائے جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ پھر بھارت کو show کرنے شو کیس بنانے کا ایک بہت بڑا ایک source بنے گا business activities ہوگی لوگ آئیں گے جب لوگ آتے ہیں وہاں business ہوتا ہے وہاں dialogue ہوتا ہے versus ہمارے وزیر اعظم سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے وزیر اعظم کو وہاں جانا چاہیے تھا جبکہ ملک جو ہے وہ financial stress میں ہے اس وقت تو ان کا وہاں جانا اور خاص کر ان کا صرف ایک ہی motive تھا کہ سلاب جو آیا تھا پچھلے سال اس کے اوپر پیسے لے لیے جائیں کسی رہے کسی طریقے سے اور انہوں نے خلیج ٹائم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا article ایک لکھا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ باتیں نہ کریں پیسے دیں تو وہ اس میں پاکستان میں گرمی بہت بڑھ رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا اور ہمیں پیسے دیں ہمیں باتیں نہیں چاہیے تو وہ ایک بندہ پیسے لینے مانگنے جاتا ہے دوسرا future کی باتیں کرنا جاتا ہے کرنے جاتا ہے اور چھتر سال لگے ہیں بھارت کو اس stage پہ پہنچنے کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ مختلف جو news outlets ہیں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم آخر میں کھڑے تھے کہیں جو نظر بھی نہیں آ رہے تھے بلکہ اس میں کئی جو اکنامک ٹائمز میں کہا گیا ہے کہ وہاں ان کو ڈھونڈنا پڑتا تھا وہ کہتے تھے کہ مجائیٹی پاکستانیز دیا سینگ کہ help us find our prime minister وہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے کہ جھڑے کے پیچھے چھوپے ہوئے تھے لیکن اس میں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ چھتر سال کی کوشش ہے آپ کی ڈائریکشن کیا ہے ان کی ڈائریکشن کیا ہے یہ یہ clear نظر آ رہا ہے اس میں environment میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کیونکہ آپ تو financial stress سے ہی نہیں نکل رہے بلکہ بلکہ پیسے لینے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کاکر صاحب کا یہ دورہ میں سمجھتا ہوں کامیاب رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیونٹی سیون پوائنٹ ایٹھ ملین ڈالر کا اس کو پروگرام کا نام رکھا گیا ہے ری چارج پاکستان تو وہ انہوں نے اس کا اعلان کیا ہے جس میں سکسٹی سکس ملین گلوبل کلائیمنٹ فنڈ سے آئیں گے پانچ ملین ڈالر یو ایس ایڈ دے گی ایسی اور وان پوائنٹ ایٹ ملین جو ہے ڈبلیو ڈبلیو ایف جو ہے وہ دے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا وطن عزیز دنیا کا میرا خیال میں واحد ایک ایسا ملک ہے جو چھتر سال سے خیرات پہ چل رہا ہے پتہ نہیں آگے ایک سو چھتر سال چلنا ہے چھتر سال چھتر سال لیکن میرے خیال میں مثال نہیں ملتی کہ مسلسل باہر جاتے ہیں ڈالر لاتے ہیں صرف اپنے گھروں کے لیے اپنے بچوں کے لیے ملک جو ہے وہاں ایک ڈالر نہیں پہنچتا یہ سیمڈی سیون پوائنٹ ایٹ ملین ڈالر جو ہے میرا نہیں خیال اس میں سے سیمڈی سیون ڈالر بھی پاکستان پہنچیں گے یہ لندن اور دبائی کی پراپٹریوں کے لیے استعمال ہوں گے اور ہر پاکستانی کو پتا ہے ہر افسر کو پتا ہے ہر اسٹیبلشمنٹ کی فرد کو پتا ہے کہ پاکستان is bleeding آپ ہر چیز سے بچ جائیں گے کرپشن سے آپ کی تباہی ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے bleeding جاری ہے سر آپ کو یہ سن کر شاید تھوڑی حیران کی ہوگی میں نے کل ہی گجرانوالہ میں اسٹر میں موجود ہوں اور وہاں پہ روڈ پہ جا کے ایک پروگرام کیا اور میں نے پوچھا کہ پاکستان بھارت کی چار راجیوں میں کل یعنی تین دسمبر کو ویدھان سبح چناؤ کے نتیجے سامنے آئے ہیں ان چاروں راجیوں میں تیلنگانہ چھتیزگڑ راجستان اور مدھ پردیش شامل ہے چار میں سے تین راجی میں بیجے پی نے پورن بہومت سے جیت حاصل کی وہیں تیلنگانہ میں کانگریس نے جیت کا پرچم لہرائیا اسی مدے پر پاکستانی یوٹیوبر شویب چودھری نے آوام کے بیچ جا کر ان کی پرتیقریہ لی انہوں نے آوام کو بتایا کہ بیجے پی نے تین راجیوں میں شاندار جیت حاصل کی پاکستانی آوام نے بھارت میں بیجے پی کو ملی جیت پر کہا کہ وہاں کی جنتہ اپنی سرکار کے پرتی وفادار ہے وہاں کی سرکار بھی اپنی جنتہ کا خیال رکھتی ہے وہاں پر پاکستان کی طرح سے بھرسٹچار نہیں ہے پاکستان آوام نے اپنی دیش کی سینہ پر بھی نشانہ سادھا پاکستانی آوام اپنے حکمرانوں کے رویوں کو لے کر خاص ناراض دکھی انہوں نے کہا کہ ہمارے نیتا نے جنتہ کے من پاکستان میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں کی لوگ اپنی سرکار کے لیے اچھے ہیں دوسری اور پاکستان کے نام کی سرکار ہے اور سارا کام فوج کے لوگ کرتے ہیں پاکستانی یوٹیوبر نے آوام سے سوال کیا کہ بھارت میں کوئی بھی پی ایم پانچ سال پورے کرتا ہے اور اس سے زیادہ بھی لیکن پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا اس پر آوام نے کہا کہ یہاں کے سارے نیم کانون فوج کے ہاتھوں میں ہیں یہاں حکمران صرف نام کے ہی ہیں پاکستانی آوام نے بھارت کے لوگ تندر پر بھی کہا کہ وہاں ایک مجبوط نظام ہے جس کی مدد سے لوگ صحیح کام کرتے ہیں اور کوئی بھی نیتا اپنے کاریکال کو پورا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت کے لوگوں کی عزت دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی کی جاتی ہے